بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہمیں معذور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل امازیہ سٹار پوٹ سیکرٹس جناب آج میں بہت مزیدار سبزی کی ریسپی لے کے حاضر ہو چکا ہوں جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسانت تھی وہ ان کی فیورٹ سبزی تھی کون سی سبزی تھی کیسے بنائیں گے کون سے میتھر ریپلائے کریں گے سٹیپ پا سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا بینہ ٹائم بیس کے آج میں آپ کے لئے لوکی کی سبزی کی ریسپی لے کے حاضر ہو ہو چکا ہوں بھی دال کے آج بنائیں گے جناب چنہ دال کے دیکھ سکتے ہیں چنہ دال اس طرف لوکی بھی آپ لوکی دیکھ سکتے ہیں جس کو میں نے لوکی کو دھو دیا ہے دھو کے میں نے بگو دیا ہے کٹیں کر کے یہاں پہ دال کو ڈپ کیا تھا اور اس کو دھو کے میں نے یہاں پہ رکھ گیا اسٹین کر کے دیکھ لگتے ہیں اس میں کون کون سے سپائسز جانے کیسے بنیے کتنی اس کی کوانٹی لیں گے کیا کیا کریں گے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے چینل پہ نہیں ہے ٹیس چینل پہ سبسکرائب کریں لائک شیئر منٹ کرنا مد بھولیے گا آدھا کلو میں نے جناب لوکی لی ہے اور اس کو اوپر سے پیل کیا اس کا چھلکہ اوپر والا میں نے نہیں لیا اور کھٹنگ کالی ہے یہاں پہ آدھا کلو لوکی ہے جس کو میں نے کھٹنگ کرنے کے پانی میں ڈپ کر دیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوک اس طرح آپ لوکوں نے کھٹنگ کرنی کیوں پوم میں ہمیشہ لوکی کھٹنگ کرنے کے باہد پانی میں ڈپ کر دیں ورنہ یہ کالی ہو جائے گی یہاں پہ میرے پاس ہے ایک پاؤ چنے کی دال جس کو میں نے ایک گھنٹا پہلے بھگو دیا تھا اور اب اس کے اندر سے پانی سٹین کر کے پانی ریموو کر کے اب دال ہماری یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوکو کنیشن پھار فیبل سپون حلدی اس میں جائے گی ایک چمچ نمک چلے جائے گا جناب یہاں پہ میں پاس ہے دال چینی کے دو چھوٹے ٹکڑے یہ اس میں ڈالیں گے بہت ضروری ہے کیونکہ دال بنا رہے ہیں ہم لوگ اس کو مکس کر لیں گے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے ایک گلاس پانی کا میں نے ڈالی ہے اس کو چی طرح مکس کر لیں گے چلے جی ککر کاتے ہیں بسم اللہ رحمہ روحیم چلے جی پریسے ککر کو لوگ کر لیں گے بسم اللہ رحمہ روحیم اس کی ویسر رکھتے ہیں اوپر اور اس کو فیم کریں چلے جی پیچھے میں نے پریسے ککر رکھ دیا ہے جب تک اس کی ویسر بجے گی جب ویسر بجنا سٹارٹ ہو اس کے بعد دس میرے ٹائم نوٹ کریں گے پھر ملتے ہیں جنا یہاں پہ فلیم کو آف کرتے ہیں اور بسم اللہ رحمہ روحیم چلے جی بسم اللہ رحمہ روحیم یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ایک بار سال سے لوگ اچھی طرح مکس کر لیں گے پانی ڈرائے ہو چکا ہے یہ ہی ہم اس کی کنڈیشن شاہیئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جناب دال لیں اور یہ دیکھیں پیس کریں یہ دیکھیں یہ کنڈیشن ہونی چاہیئے ڈال کی ڈال اچھی طریقے سے گل جائے چلے جی اس کو پانچ منٹ کا سٹے دیتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ لوگ نے ڈال کو دیکھ لیا ہوگا اس طرح میں نے گھیر گرم ہونے کے لیے کھاری پتا ایک کپ گھیر گرم ہونے کے لیے یہاں پہ میں نے کلھیوں جیسی پیازوں کی کٹنگ کرنی ہیں دیکھیں کتنی فائن کٹنگ کی ہے کتنی بریگ کٹنگ کی ہے اس طرح آپ لوگ نے کٹنگ کرنی ہیں چلے جی پیاز ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن وحیم پیاز میں پاس دو بڑے سائز کے لیے پیازوں کا لائے سا کلر دیتے ہیں یہاں پہ پیاز براؤن ہو رہا ہے اس میں ایک کڑی پتہ ڈالیں گے تین سرک مرچیں میرے پاس سوکی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈالیں گے تاکہ یہ تڑکہ ہم لگا رہے ہیں جناب ان کا فلیور بھی انہائنس ہو ان چیزوں کا پیاز کے ساتھ ساتھ پیاز بھی براؤن ہو ان کا فلیور بھی انہائنس ہو اچھی سی کشبو ہے جناب بلائٹ سا کلر آ چکا ہے پیازوں کا ہم اس میں ڈالیں گے لیسن این گارلک پیسٹ ایک ایک چمچہ نے ایک پاس کوٹا ہوا اس کو بھی ساتھ پرائی کر لیں گے تاکہ جو اس کی اپنی کشبو ہوتی ہے وہ کام ہو جائے بیلس ہو جائے یہاں پہ اچھی سی کشبو ہونے لگ گئی ہے یہاں پہ میرے پاس ہے ایک ادد ٹوماتر اور چار مچوں کا پیسٹ جس کو میں نے بلینڈ کر دیا اس کو ساتھ پرائی کر لیں گے اس کو ساتھ پرائی کر لیں گے چلے جی یہاں پہ ایک چمچ میرچے میں پاس یہ ڈالیں گے اور یہاں پہ میرے پاس سوکھا دھنیا ہے ایک چمچ کوٹا ہوا بہو ڈالیں گے گرم مسال ہم بار میں ڈالیں گے اور ان کی اچھی طرح بنائی کر لیں گے نمک ہم نے پہلے ڈال دیا ہے اور ریڈی ایک چمچ ہم اس میں پانی ڈالیں گے زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے تاکہ ہمارے ٹوماتر میں اچھی طرح گرزیں اس کو کور کر دیتے ہیں صرف تین منٹ کے لیے تین منٹ کے بعد ملتے ہیں تین منٹ ہو چکے ہیں لٹ کو سائٹ پہ کٹتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ مسالہ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح اس کی بنائی ہو چکی ہے اب یہاں پہ اس طرح یہ جو ہم نے پریشر ککر میں ڈال گلائی تھی اس طرح بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پھر دیتے ہیں پھر دیا ہے اس کو ہم اپنے تڑکے میں ڈا دیں بسم اللہ وحمن واہی ہم ساری داپس کی طرح ہم ڈال کریں یہ ایک بھی کترہ زائے نہیں کریں گے ریزت کا پھر دیا ہے پھر دیا ہے پھر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح ملکس کریں گے بسم اللہ وحمن واہی سو ٹیسٹی سو ڈالیشیس آؤٹسٹینڈنگ کاتھا لانا ریسپی بہت مزے گی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی جناب میں نے آپ کو ڈھابا سٹائل بتا دیا ہے لوکی ڈال کی ریسپی ڈال بھی ہماری گل چکی ہے ہم نے جو اپنی لوکی ڈالی ہے وہ بھی گل چکی ہے اور اس کی شکل بھی ویسے کی ویسی برقرار ہے آپ لوگ میری ریسپی ٹرائے کریں گے انشاءاللہ جو لوگ کہتے ہیں ڈال بھول جاتی ہے اور پریشر کوکر زیادہ چلتا ہے بس آپ نے جو میں نے ٹائمنگ دیا 10 منٹ اس سے زیادہ نہیں دیں گے پانی جیتا میں نے ایک گلاس ڈالا اتھا ڈالیں گے اور انشاءاللہ آپ کو میرے اور ڈیزرٹ ملے گے کیوں پریشان ہوتے ہیں جب میں اندر کھڑا ہوں آپ کو بتانے کے لئے کھڑا ہوں میرا کام ہے آپ کو سیکھانا آپ کا کام ہے سیکھ میں والے بھرنا آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب ملے گا جناب کلر وائز یہاں پہ میں اس میں تین ہری مرچے ڈالوں گا جس کو میں نے کٹ لگا لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور اس کو مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یہ گلتی نہیں کرنی آپ نے اس کو لٹ کے ساتھ کور نہیں کرنا اچھی طرح اس کی بنائی ہوگی ہے اب میرے پاس ایک چمچ مکس گرم مسال ہے جو ہم اس کو پر ڈالیں گے اس کی خشبو کے لئے ذائقے کے لئے ذائقے کو بڑھا دے گی کوٹا ہوا مسال ہے میرے پاس جناب چلے جی that's it it's time to serving flame کو off کریں گے تھوڑا سا سبسدنیاں پر ڈالیں گے تھوڑا سا ادھرک ڈالیں گے اور ان کو مکس کر دیں گے اور اب کرتے ہیں serve بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کھلے کھلے ڈال ماشاء اللہ آج آئیں گے مزے آپ لوگ کو میری ریسپی ٹرائے کیا کریں یہاں پہ دیکھیں کچن میں کھڑا ہونا کوئی آسان بات نہیں بہت زیادہ پسینہ بہت زیادہ محنت انتھک محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے ریسپیز کے پیچھے پھر ہی جا کے ریسپیز کو چار چاند لکھتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے لوگ کی ضرور کھانے چاہیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی فیورٹ ڈش ہے اور اس میں آئرن بہت زیادہ ہوتی ہے دال بھی کھانے چاہیے اوپر دھنی کے ساتھ اور درک کے چمز کے ساتھ چلے جی دیکھ سکتے ہیں جناب کتنے مزے کی ریسپی بن کے تیار ہو چکی ہے یہ میرے پیارے پیارے ویورز کے لئے بنائے کھائیں اور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور دعا میں آد رکھے گا امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی ملتا ہوں نیکس یونیک ریسپی اس کے ساتھ تب تک دیجئے جازت اللہ حافظ جی آلویز خیپی